تو ایک ٹیٹو نے قاتلوں کو سراخوں کے پیچھے پہنچا دیا ڈیٹیکٹیو میں اب خبر گوالیر سے ہے جہاں ایک پریوار کے لیے سوموار کی صبح سب سے بھیلک صبح ثابت ہوئی سوموار کو سورج کی دستک دینے سے پہلے اس گھر کا چراغ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجھ گیا اور گھر والوں کا عروف ہے کہ کچھ پولس والے ہی ان کے بیٹے کے لیے یمدوت بن کر آئے تھے اور اس کی جان لے کر چلے گئے آخر گوالیر میں ایک یوک کی موت کا کیا ہے یہ پورا ماملہ اور اس ماملے میں پولس والوں پر کیوں اٹھ رہی ہیں آروپوں کی انگلی آپ بھی دیکھئے گوالیر کے گوست پورا علاقے میں یہ ماتم اس موت کے بعد ہے جس کا الزام آیا ہے کھاکھی والوں پر جی ہاں آروپ ہے کہ سوموار صبح ہے گھنشام راٹھور کے گھر پر کچھ کھاکھی والوں نے دستک دی گھنشام کا اپنی پتنی کے ساتھ ویواد چل رہا ہے اور اسی ماملے میں پولس والے اسے پکڑنا چاہتے تھے لیکن پولس والوں کو دیکھ کر گھنشام مکان کی چھت پر بھاگ گیا اور پھر کچھ دیر بار چھت سے نیچے گرنے سے اس کی موت ہو گئی گھنشام کی موت ہوتی ہی اسے پکڑنے پہنچے زپائیوں کے ہاتھ پاؤں فول گئے اور وہ وہاں سے بھاگ گئے گھنشام چھت سے کیسے گرا یہ ابھی تک ساف نہیں ہے لیکن اس کے گھر والوں کا سیدھا سیدھا آرو کھاکھی والوں پر ہے آروپ ہے کہ گھنشام کو دھکا دے کر مارا گیا ہے گھنشام کی موت کی خبر ملتے ہی گوز پورا علاقے میں تناؤ فیلنے لگا گھنشام کے گھر والوں نے آروپی پولیس کرمیوں کے خلاف کار روائی کی مانگ کو لے کر پردشن کرنا شروع کر دیا جس کے بعد ایس پی نے ہیڈ کانسٹیبل کملے شیادب کو سسپینٹ کر دیا ساتھ ہی دو پولیس کرمیوں کے خلاف جانچ کے آدیش دے دیے پولیس کے سمجھانے کے بعد آکروشت لوگ شاند تو ہو گئے لیکن جس طرح سے گھنشام کی موت ہوئی اور جس طرح پولیس اسے پکڑنے اس کے گھر پہنچی تھی اسے دیکھتے ہوئے پولیس کی کار روائی پر سوال تو ضرور کھڑے ہو ہی رہے ہیں سوشیل کاشک زیمی جیا گوالیر